ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ہیما بھون بلوک بہت دنوں بعد میں بلوک کر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا بیزی تھا اپنے افیشل وقت پہ تو کرنی پایا آج ہے کرسماس سو گائز آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تھوڑا سا باہر نکلیں گے سٹی سے اور کوشش کریں گے اگر ہم ہر دوار تک کور کر پائے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کرسماس ڈے کی جرنی بنے رہی ہے میرے ساتھ سو گائز بینہ کھانا کھائے پیئے نکلے ہم سیدھا ہری دوار کی اور اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ڈیریکٹ پہلے ہری دوار جائیں گے اس کے بعد ہمیں ایک جگہ اور جانا تھا وہ ولوگ میں آپ آگے دیکھیں گے تو ابھی ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے راستے میں جو پہلی شاپ پڑے گی وہاں سے ہم کھائیں گے جو ہے اپنا فیوریٹ مہگی اور چائے پیں گے گرما گرم تو گڑوال ہوتل ہمیں یہاں پہ ملا اور یہاں پہ ہم نے بھئیہ سے بولا کہ بھئیہ پڑیہ سے ویجی نوڈل بنا دو ہمارے لئے مطلب ویجی مہگی تو بھئیہ نے بھی کوئی کمی نہیں کی خوب ساری جو ہے سبجی ایک ویرہ کاٹ کے اس میں ڈالی اور فائنلی ہمارے پاس آیا کھانے کے لئے مست سوپی مہگی اور ساتھ میں گرما گرم چائے سو گائز تھوڑی سی اپنی بیٹری چارج کر کے ہم نکلے سیدھا حریدوار کی اور اور راستہ بہت ہی شاندار ہے جب آپ دہرہ دون سے حریدوار کی اور نکلتے ہیں اور اگر آپ کو ٹول بچانا ہو تو آپ ایک دودلی جگہ ہے اس سائیڈ سے بھی نکل سکتے ہیں تھوڑا سا لمبا پڑتا ہے یہ اچھا ہے کہ سٹی سٹی کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ اتر ہائیوے پہ آ جاتے ہیں اور سیدھا پہنچ جاتے ہیں حریدوار سو گائز ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب سے پہلے پہنچیں گے حریدوار سٹی اور حریدوار سٹی پہنچے اور اس کے بعد ہم نے ہلکا پھول کئی کھانا کھایا ہوا تھا بھر پیٹ ہم نے نہیں کھایا تو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے یہاں پہ چھوڑا سا کچھ کام تھا وہ ہم نے نپٹایا اور اس کے بعد ہم نے سوچا آپ سیدھا گنگا میا کے درشن کریں گے اور یہاں جو ہے پارکنگ جو ہے بہت ہی میجر ایشو ہے حالانکہ پارکنگ کا سپیس اندر ہے پر جو ہے انٹری بڑی نیرو ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور کیونکہ یہاں پہ شردہلو بھی بہت ہوتے ہیں گنگا میں یہ کے درشن کرنے والے اور گنگاستان کرنے والے ہیں اور ریچولز اپنے یہاں پہ کرنے کے لئے لوگ بہت آتے ہیں تو نیچولل ہے یہاں پہ بھیڑ ہونا اور آج موسم بھی بڑا جو ہے تھنڈا تھنڈا سا تھا سو فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گاڑی پاک کر کے سیدھا پہلے جائیں گے ریسٹروں پہ اور تو ہلکا پھلکا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم ہر کی پوڈی پہ گھومیں گے اور دیکھیں گے وہاں کیسا ہے ماحول کیونکہ بھیڑ تو بہار ہی اتنی جبردستی اور یہاں لیپٹ میں دیکھئے یا رائٹ میں سٹالز لگے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی بھیڑ ہے فائنلی یہاں پہ ہم نے لیا بلکس سمپل سوہر سا کھانا اور بہت ہی اکنومیکل ماتر ساٹھ روپے پلیٹ اور وہ بھی بھر پیٹ سو فائنلی ہم نے جو ہے کھانا وانا کھانے کے بعد اور یہاں سے جو یہ سٹالز اس پل کا لاسٹ سٹالز یہاں کھانا ملتا ہے اس کے بعد یہاں آگے آپ کو کئی کھانا اس ٹائپ کا فوڈ نہیں ملے گا یہ جبردست بھیڑ ہے یہاں پر اور یہ دیکھئے یہاں پہ لگتا ہے پورا بجار جتنے بھی پول یہاں پہ آتے سب پہ چبردست لگتا ہے بجار اور یہ یہ ہے اس جگہ پہ لوگ کر رہے ہیں گنگا سنان جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں سے لوگ کراتے ہیں فوٹو شیشن ادھیک تر کیونکہ ایک سپیس اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور یہ دیکھئے اور یہاں پہ دیکھئے بندر ہے اور یہ کچھ بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں موبائل بھی اور ابھی یہاں گولگپپے والے بھی آتے ہیں ان کے گولگپپے اٹھا کے بھاگ گئے سو گائز یہ ہوتل گنگا لہری اور اس کے اوپر آپ کو دیکھیں گی منسا دیوی کے درشن آپ کو ڈریکٹ یہاں سے ہو جائیں گی اور دیکھیں کتنا چبردست گنگا جی کا بہا ہوئے اس ٹائم پہ اور گنگا سنان کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں اور سامنے دیکھیں گے آپ تو یہ ہیں چنڈی دیوی چنڈی دیوی ماتا کے درشن یہاں سے پہ بھی در لب ہیں کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ فوق وغیرہ ہے تو اتنا کلیر نہیں دکھ رہا ہے حالانکہ ہمارا بھی پلان تھا کہ ہم لوگ گنگا سنان کریں گے بٹ ہم اس طریقے سے پریپیر ہو کے آئے نہیں تھے تو ہم نے سوچا کہ جتنا ہوں پائے گا جو جو ہم کر پائیں گے وہ ہم جرور کریں گے سو ابھی چلتے ہیں آگے چلو میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کیا نام ہے تمہارا ہمارا نام باغیسور منی مجھے لگا باغیسور دھام والے بابا چلو ٹھیک اب تم یوٹیوب پہ چھا جاؤ گے سو گائز عدبود بابا سے ملنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لگوائیں گے ایک بڑی ایسا ٹی کا اپنے ماتھے پہ چندن والا جو سب لوگ لگا کے گھوم رہے تھے ہم نے کہا ہم بھی کیوں پیچھے رہے بار بار ایسی جگہ آنے کا موقع ملتا نہیں سو گائز ہم نے بھی لگوائیا اور ریزلٹ ہے آپ کے سامنے تو پھر اس کے بعد ہم نے کھرایا فوٹو شیشن اور اس کے بعد بھئیہ کو میں نے کہا آپ کو بھی بنوانا پڑے گا بھئیہ تھوڑا شرم آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نی 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 مجھے تھنڈا تھنڈا لگ رہا یہ ہے وہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا لگوالو پھر دیکھ لی رہا اور وہی ہوا بھئیہ کو سمجھ نہیں آیا میں نے کہا بھئیہ گنگا جل بھر کے دو اور بھئیہ نے دیکھو ساف کر دیا اب انہوں نے میرے کو نہیں سمجھا رہا اور مجھے عجیب سا بھی لگ رہا ہے اور میرا اس نے اچھا بھی بنے بنایا نہیں میرے بیس روپے واپس لینے جا رہا ہوں اس سے اس کے بعد گائز ہم نکلے سیدھا باہر کیونکہ اب اندھیرہ ہونے والا تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اچھا لے اچھا لے جو ہے ہردوار سے نکل جائیں گے کیونکہ ہمیں ابھی ایک جگہ اور جانا تھا جس کا جگہ کا نام ہے ماجری گرانٹ سو ابھی ہمیں وہاں بھی جانا تھا ارجنٹلی کچھ کام سے سو گائز ہم سیدھا وہاں سے نکلے اور اس کے بعد ہم نے لیا راستہ سیدھا دہرہ دونگی اور اور راستے میں یہاں یہ جنگل والا ایریا تھا لیفٹ اینڈ رائٹ میں تو بڑا مجھا ہے ڈرائیو کرنے میں بھٹ روڑ نو ڈاؤٹ کی روڑ بہت بڑی آتھی اور بہت سمودھ تھی تو ہم کو ایسا کوئی دکت آئی نہیں تو بہت ہی مجھدار رہا ہردوار والا سفر سو گائز گنگا مہیا کے درشن کرنے کے بعد ہم آئے ایک اور جگہ جس کا نام ہے ماجری گرانٹ جہاں پہ ہمارے ایک بھیا ہے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا یہاں پلوٹ ہے تو وہ ہم دیکھنے آئے تھے تو یہ لگ بگ لگ بگ دہرہ دون سے جو ہے بارہ تیرہ کلومیٹر کے آسپاس ہونا چاہیے یا مور دن دیٹ سو یہاں پہ بھی پلوٹنگ اور پساوٹ ہو رہی ہے اگری کلچر لینڈ پہ اور دھیرے دھیرے یہاں پہ بھی لوگ بس رہے ہیں شہروں سے آ کر سو گائز جب ہم نکلے ماجری سے آگے تو ہمیں راستے میں دکھا جو اپنے سکھ بھائی ہیں ان کا ایک شہیدی دیوست کا جو ہے ایک پروگرام چل رہا تھا تو ہمیں بڑا اچھا لگا تو ہم نے کہا یہ بھی ایک شوٹ کرنا جرور چاہیے اور بہت ہی لمبی رہ لی ایک طریقے سے اور بہت ہی سارے سیوہ دار یہاں پہ لگے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم کو بھی ایک ایک فروٹی دی تو بڑا اچھا لگا تاکہ لوگ اپنے دھرم کے پرتی دیکھیں کتنے وہ ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا جگہ جگہ پہ سیوائیں ہو رہی تھے سو گائز دیکھیں آتے آتے ہو گیا تھا اندھیرہ اور ہمیں اس ٹائم لگ بگ لگ بگ دودولی کے آس پاس جوہری دوار سے راستہ آتا ہے دہرادون کی طرف اس کے بیچ میں سو بڑا امیزنگ سا ایکسپیرینس اور تھوڑا دھرابنا سا ایکسپیرینس دوڑوں مکس ٹائپ کا ہو رہا ہے ایک لڑننگ اچھی ہو رہی ہے تو اندھیرے میں گاڑی چلانے کی کیونکہ زیادہ پہاڑ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ایک پہاڑ ٹائپ کی روڈ ہے جہاں بہت سارے بینڈ ہیں اور خوبصورت نہ جا رہا تو تھوڑا تھریلنگ سا ایکسپیرینس ہے مجھا آ رہا ہے اور آج کا دن رہا بہت ہی شاندار گنگا میگیا کے بھی درشن ہو گئے اور ٹھٹھاک ہم نے کھانا بھی کھا لیا اور پورے دن کو بھی انجوائی کر لیا سو گائیز فائنلی پہنچ گئے ہیں گھر بہت ہی مجھدار آج کا دن سو گائیز ملتے ہیں اب آپ سے نیکٹس لوگ میں